آج جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تاریخ انصاف کی رات کو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس کور کمیٹی کی میٹنگ میں جو انتخابات ہیں ان کے ہمارے ہنٹرپارٹی اس کے اوپر اتوینان کا اثار کیا پوری کور کمیٹی نے جو شرط لگائی گئی تھی وہ شرط اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا نہ لگانے والوں کو نہ لگوانے والوں کو اس کا سبب یہ ہے کہ نواز شریف سے ہاتھ ہو گیا ہے جتنے مرضی کورپشن کے کیسز میں سے وائٹ واش کرتے رہے آپ نیا جو آپ نے بنایا ہوا ہے پاوڈر اس سے جو اصل ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ سمیر اللہ بلوچ ورسز شیروانی کیس میں سپریم پورڈ پاکستان نے تاہیات نائلی لگائی ہوئی ہے جس کو نہ ہائی کورٹ ختم کر سکتا ہے نہ الیکشن کمیشن ختم کر سکتا ہے نہ کوئی ریٹرننگ آفسر ختم کر سکتا ہے اس کو صرف سپریم پورڈ پاکستان کا لارجر بینچ پچھلا جو فیصلہ ہے وہ پانچ ججز کا فیصلہ تھا اس کو انڈو کرنے کے لیے سات ججز کا فیصلہ وہ چاہیے لیکن وہ نہیں ہو سکتا ہے ایک تازہ فیصلہ جو بیریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے آیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے اس میں جو فیصلہ نواز شریف کے خلاف ہے تاہیات نائلی کا وہ ٹوئنٹی ایٹین میں آیا تھا ٹوئنٹی نائنٹین میں یعنی اس کے سال کے اندر اندر جو بیریہ والا فیصلہ ہے وہ سپریم پورڈ پاکستان میں ایک ترخواست ڈالی گئی تھی کہ آپ اس ریلیف کو جو آپ نے دے رکھا ہے بدل کے یوں کر دیں سپریم کورٹ نے نہ صرف اور اس میں دو ثبوت انہوں نے لگائے تھے نہ صرف مشرق بینک والا جو ثبوت ہے اس کو مانا اور نہ ہی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے یوکے کی اس والا ثبوت مانا بلکہ سپریم کورٹ نے وہ پٹیشن ڈیسمنس کرنے کے ساتھ چاہت ان کو ایک میلین جرمانہ بھی کر دیا دس لاکھ روپے جرمانہ کیا ہے کہ آپ نے عدالت کا ٹائم ضائع کیا ہے نواز شریف کے کیس میں اس کی ستائیات نہ اہلی کو اس نے کانٹیسٹ کیا ان کے وقلہ نے پھر جب موقع آیا انہوں نے ریویو فائل کیا ریویو میں ان کے وقلہ کھڑے ہوئے وہ بھی خارج ہو گئے اس لیے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس کے ساتھ ہاتھ ہونا تھا وہ ہاتھ ہو چکا ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ کل بھی میں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا تھا کہ الیکشن اگر تو الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ جو جسٹس کے اعتبار سے ہوتا ہوا وہ بھی نظر آنا چاہیے اور کلی انسیڈنٹلی پشاب رائی کوٹ کے وردی چیف جسٹس جسٹس ابراہیم صاحب نے کہا کہ اگر ایک پارٹی کے خلاف صرف آپ لگاتے ہیں وان فٹی فور ایک پارٹی کو بائر نہیں نکلنے دیتے تو یہ کیسا لیول پلینگ فیلڈ ہے اور یہ کس طرح کا انتخابات ہے اس کے باوجود میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر سیٹ پہ لڑیں گے عمران خان بھی ہمارے امی دوار ہوں گے انشاءاللہ اور ایک میں بڑی بات جو بہت ظلم ہوا ہے وہ کے پی کے ساتھ ہوا ہے اس کی صوبائی خود مفتاری پہ حملہ ہوا ہے اور اس سے بڑا ظلم فاتا کے ساتھ ہوا ہے فاتا کی چھاتی پہ زخم لگے ہوئے نائنٹین ڈرس سیونٹی نائن سے لے کے آج تک فاتا کی پانچ سیٹیں ختم کر دی جائیں کس اختیار کے تحت میں الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں آئین کے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ جو قومی اسیمڈی کی کل نشستیں ہیں خواتین اور جو مائنورٹیز کی ملاک ہے وہ ہوں گی تھری انڈر ان فورٹی ٹو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے کم کر کے پانچ سیٹیں اڑا دی ہیں یہ صوبائی خود مفتاری میں مداخلت ہے باقاعدہ سیدھی سیدھی ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے یا جس نے بھی ڈیڈ لیمٹیشن کی یا کروائی ہے اس کی طرف سے اور پھر جو فاتا ہے وہ ان علاقوں میں آتا ہے جس کے اندر کونسٹیٹوشن میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ جو less privileged area less developed areas ہیں ان کو خصوصی توجہ اور خصوصی ریایت ملنی چاہیے تو فاتا اس لیے کہ ان کو ووٹ نہیں دے گا جو وہ پالش کر کے لائے تھے چیری بلاسم سے چیری بلاسم کا بڑا بھائی جو تایات نائل ہے تو اس لیے فاتا کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے کوئی اور آواز بلند کرے نہ کرے ادھر میرے آباؤ اجداد کی قبریں ہیں اس لیے میں یہ آواز بلند کر رہا ہوں کہ یہ فاتا کے خلاف بہت زوردار ظلم ہوا ہے وہ پانچ سیٹیں بحال کرنی چاہیے تاکہ فاتا کے لوگوں کو نمائندگی مل سکے ایف سی آر کے بعد یہ دوسرا بڑا ظلم ہے ایف سی آر ختم کیا اس کے بعد یہ ظلم ہو گیا اور پھر جو صوبائی خود مختاری ہے اس میں مداخلت نہ کی جائے پانچ سیٹیں وہ بھی چن کے ایک ایسا صوبہ جس میں سب کو پتا ہے کہ وہاں ووٹ کس کا ہے سب کو پتا ہے لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ وہ آزاد لوگ ہیں غیرت مند لوگ ہیں جرت مند لوگ ہیں حمد والے ہیں آج بھی وہ سڑک پہ نکلے ہیں سارے مظالم کے باوجود اس لیے سیٹیں پوری کی جائے آئین کے مطابق ہیں